پاکستان کو بے نکاب کرنے والا سال کا سب سے بڑا خلاصہ اسلام آباد کی لال مسجد سے سب سے سن سے نخیص خلاصہ جہاں ٹی وی نائن پر پوری دنیا کو حیران کر دینے والی یہ خبر ہے آتنکی رادوں پر دنیا کو ساودھان کرنے والی خبر پاکستان کی فیدائن فیکٹری پر یہ ایکسکلوسیو خلاصہ ہم کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے پاکستان میں فیدائن حملے کا پورا کا پورا کاروبار چل رہا ہے تالیبان افغان جنگ پر پاک مولانا کا سنسنی خیص دعویٰ ہے لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کا یہ بیان پاکستانی فیدائنوں کے بل پر تالیبان نے جیتی ہے جنگ دیکھیں پاکستان کے بھومکہ کو لے کر شیکی بگھارتے مولانا تالیبان کے لیے لڑتے لڑے لال مسجد کے ایک ہزار فیدائن جس بات کو شروع سے کہا جا رہا تھا افغانستان کی پورورتی سرکار کی طرف سے دیکھیں پاکستان کی لال مسجد میں تیار کیے گئے فیدائن اور یہ بات اب آروپ نہیں بلکی دعوے ہیں بیان ہے مولانا عزیز کا لال مسجد کا مولانا جو خود کو دھارمک گروہ کہتا ہے وہ آتنگ کے آخہ کی طرح بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس طرح سے لال مسجد میں تمام فیدائن تیار کیے گئے سب سے پہلے آج افضل خان صاحب میں آپ کا رکھ کروں گا کسپر ابباز بھی اسلام آباز سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وہ بھی مجھے سکرین پر نظر آ رہے ہیں افضل خان صاحب کیا کہیں گیا پاکستان کی لال مسجد میں فیدائن تیار کیے جا رہے ہیں لال مسجد فیدائن فیکٹری بن گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ کہ جہاں سے میں آ آپ کا آواز اسلام آباز آپ کا آوڈیو کٹ کٹ کے آ رہا ہے جی بولیے میں جہاں سے آپ سے بات کر رہا ہوں وہیں پہ لال مسجد ہے یہ لال مسجد کے مولی صاحب ہمارے خطیب ہوا کرتے تھے بیچارے ذہنی طور پہ مریض ہیں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کوئی چائنیز سینٹر سے کو خواتین کو پکڑ لیا تھا اور ایسے اوٹ پٹھا ہنگ سے حرکتیں کرتے ہیں ابھی چند دن پہلے انہیں نے سوفے چلا دیئے تھے کہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں سوفے نہیں تھے تو ہم سوفے میں نہیں بیٹھیں گے بات یہ کہ اس آدمی کی اور یہ ویڈیو موجود ہے ابھی آپ یوٹیوب میں دیکھیں بات یہ ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کو فیدائیوں کی وارئیرز کی فائٹرز کی کوئی کمی نہیں اس کے بعد بہت قیمتی اور بہت زبردست اسلحہ ہے جو اندوستان اور پاکستان کے پاس شاید نہیں ہے یعنی افغانستان صاحب اگر سچائی بیا کر دی اس دھارمک گروہ نے اس مولانا نے تو اسے پاگل خرار دے دیا آپ نے آپ ابھی ویڈیو دیکھیں آپ دیکھ لیں گے کہ کیا سوفے پہ بیٹھنا یہ کوئی گناہ ہے کس بھی دھرم میں بھائی آپ چوکی پہ بیٹھیں آپ سوفے پہ بیٹھیں آپ کرسی پہ بیٹھیں اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سوفے بیٹھنا انہوں نے گناہ کر دیا گناہ تو بینا برکے کے رہنا بھی نہیں گناہ تو ساتھ میں پڑھنا بھی نہیں سنیے تو میری بات گناہ تو وہ بھی نہیں جو تالیبان کہہ رہا ہے اور جس کے سپورٹ میں پاکستان آج کھڑا ہے تو کیا سارے تالیبانی پاگل ہیں آپ ان مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ پاگل ہیں تو سارے تالیبانی پاگل ہیں اس کا مطلب ایسی پاگلپن کی باتیں وہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے بدھی جیوی جو انٹیلیکچول ہیں وہ بھی اس کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی پاگل ہیں کیا پورا یہ تالیبان اور پاکستان ذہنی طور پر کمزور ہے آپ بہت جل سپورٹ کریں گے امریکہ بھی سپورٹ کرے گا یورپ اس وقت سپورٹ کر رہا ہے یورپ کے کتنے وزیر خارجہ پاکستان ہو کے اس بات کا کون سپورٹ کر رہا ہے کہ آپ فدائن تیار کریں آپ بومبرز تیار کریں اس بات کا کون سپورٹ کر رہا ہے آپ مہلاؤں کو عورتوں کو مارے بچوں کو مارے اس بات کا کون سپورٹ کر رہا ہے کر رہے ہیں کیا آپ آپ کر رہے ہیں سپورٹ یہ آپ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہ زیادتی کی ایسا پاکستان مسلمانوں میں نہیں ہوتا ایک نیٹ محمد عفضل صاحب نسار احمد شہرزائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں افغانستان کے سٹیزن ہیں شہرزائی صاحب کس کی باتیں سچی نظر آتی ہیں یہ جو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لال مزد کے مولانا کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے پاگل قرار دے رہے ہیں یا پھر اس مولانا کی باتیں سچی نظر آ رہی ہیں جو سیدھے طور پر بتا رہا ہے کہ یہاں تو ہم نے ایک ہزار فدائن تیار کیے ہیں جو لڑے افغانستان میں نمشکار میں مولانا عبدالعزیز کے بارے میں سب جانکری میرے پاس ہے اگر مولانا عزیز عبدالعزیز پاگل ہے عمران خان بھی پاگل ہے اگر مولانا عزیز پاگل ہے تو آئیس آئی چیپ بھی پاگل ہے مولانا پذرامان بھی پاگل ہے قاضی حسین احمد بھی پاگل ہے جو آپ کا بڑی لیڈر نیتائی سب پاگل ہے اگر اس طرح مولانا عزیز عبدالعزیز پاگل ہے تو جتنا پوریٹیکس لوگ پاکستان کے اندر ہیں نواز شریف سے لے کر پرویز میں سب پاگل ہے یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے آپ کے پاس پاکستان کے پاس سیوائے تروریزم کوئی اور بزنس ہے نہیں ایک بھیگ مانگنے کا بھی ہے آپ کے جود پکڑ گیا پھر اپنی پاگل ایک بھیگ مانگنے کا بھی ہے چائنہ امریکہ رشیا کٹوڑا لے کے گھومتے رہتے ہیں دیکھو جب پکڑ گیا ان کا چوری پکڑ گیا جب ان کا سچائی دنیا کے سامنے آ گیا پھر وہ پاگل ہیں وہ کس طرح پاگل ہیں کہ پانچے سال پہلے تو کس طرح شور ہے کیا اسلام آباد میں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار